قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورة الحجر میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم نے یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں مخالفین نے بڑی کوشش کی ہے تگو دو کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنے کہ قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے اور اس میں معاذ اللہ چینجز ہیں تبدیلیاں ہیں تغییرات ہیں چنانچہ ویلیم میر نے اس سلسلے میں کوشش کی اور یہ ایک اینٹی اسلام شخص تھا اسلام مخالف تھا اس نے یہ کوشش کی کہ یہ وہ پریکٹیکلی پروو کرے کہ قرآن کریم معاذ اللہ ایک متبدل کتاب ہے تبدیل شدہ کتاب ہے اصلی حالت میں ریال فارم میں موجود نہیں چنانچہ اس نے اس مقصد کے لیے قرآن کریم کے سابقہ اور موجودہ تمام نسکے اکٹھے کیے دیکھیں اجازے قرآن دیکھیں کہ مخالف سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں گواہی دلا دی اس نے سابقہ اور موجودہ تمام نسکہ جات جو اس کو مل سکتے تھے اکٹھے کیے پھر ان میں اس نے موازنہ کیا ان کو ٹیلی کیا اب ٹیلی کرنے کے بعد وہ پھر اسی نتیجے پہ پہنچا کہ قرآن کریم کے تمام نسکہ جات ایک جیسے ہیں اور قرآن کریم واقعی جس طرح کے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے ویسا ہی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کوئی تغیر واقع نہیں ہوا کوئی چیج نہیں ہوا تو یہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ میں شک ہم نے یہ ذکر قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور اللہ کی حفاظت کی بدولت قرآن کریم الحمدللہ اصلی حالت میں محفوظ ہے جہاں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی اور بہت سے انعامات ہیں وہاں پر یہ بھی انعامات ہیں کہ قرآن اور سنت دونوں محفوظ ہیں اور یہ اس امت کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم کی قدر پہچان کر اس کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم